پرہ مانی کانتا مانی کانتا کو پڑھت مل گئی ہے کیا فائنل میں فینش کریں گے جی نہیں پوروشوں کے سو میٹر فراتہ ریس کے فائنل کی تیاری چل رہی ہے یہ ہے امیہ گرندر مانی کانتا تو دل تھام کے بیٹھئے منز پان ایک ہزار میٹر کا فائنل شروع ہونے والا ہے ایتلیٹکس میں سب سے بڑا ایونٹ مانا جاتا ہے اگر ٹریک ان فیلڈ ایونٹ کی بات کریں تو ایک ہزار میٹر کے بعد پانچ سو میٹر کی بات یا پھر دو سو میٹر کی بات کریں سو میٹر کی بات ہی الگ ہے آنے اور اسی کا انتظار تو نظر رکھئے آپ امیہ کمار ملک گرندر سنگھ منی کانتھ ایچ فینش کریں گے جی نہیں یہاں پر ایک نیا وینر ملا ہے الاکہ داشیا نے اس ریس کو جیت لیا ہے تمیل ناڈ کے الگ داشیا نے انتیم بیس میٹر میں منی کانتا کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ایک کمال کی جیت یہاں پر درج کی ہے اور جس ڈنگ کی شروعات کی تھی یہاں پر منی کانتا نے ایسا لگا تھا کہ وہ فینش کرنے میں کامیاب ہوں گے لیکن الک یاداشن جو تمیل ناج کے ہیں آپ کی سکرین پر انہوں نے سینتیسویں راستری اکھیلوں میں پروشتوں کی سو میٹر فراتا ریس اپنے نام کر لی ہے کمال کا فینش سٹارٹ بڑھیا تھا وہاں پر منی کانتا کا لگ بھگ ستر میٹر تک انہوں نے رول کیا تھا ایک بار دوبارہ دیکھتے ہیں اس ریس کو منی کانتا جو لال جلسی میں آپ کو نظر آ رہے ہیں اچھی شروعات کی تھی شروع کے پچاس میٹر میں لگ بھگ آگے چل رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید فینش کریں گے ستر میٹر کے بعد تھوڑے سے پچھڑے اور ایسے پچھڑے کہ شاید پوڈیم پھر اس سے بھی دور چلے جائیں گے لیکن بڑھیا پردارشن یہاں پر الکی یاداشن جو تمیل ناج کے ہیں اپنے ہیٹ میں ٹاپ پر رہے تھے اور اس کے بعد ابھی بھی آدھیکارک پر انعام کا انتظار ہو رہا ہے لیکن بہت بہترین بہت جتنی تاریف کی جائے ایک بار دوبارہ اگر اس کو ریلیو کریں تو منی کانتا نے ستر میٹر کے بعد ایسا لگا کہ شاید کاف مسلز میں تھوڑی کھچاؤ کے قارن پچھڑ سے گئے پیار لڑ کھڑانے لگے فینش کرنا چاہتے تھے لیکن جو جیتا وہی سکندر اور سکندر بنے ہیں اس ریس کے علاقی یاداشن تم ناج کے بلکل زبردست پرفارمنس آیا اور کیا انہوں نے اپنا پرسنل بیسٹ حاصل کیا ہے اس کا انتظار ہمیں رہے گا کیونکہ دس دس ملو دو نو سیکنڈ جو ہے ان کا پرسنل بیسٹ ہے اور جو ہمیں موسیقی